اسلام علیکم this is علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے و3C ویلیڈیشن کے بارے میں یہ کیا چیز ہے اور ایسیو میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو و3C stands for وائیڈ ویب کنسرٹیم ایک ایسی کمپنی ہے جو ویب کے لیے سٹینڈرز کریٹ کرتی ہے تو یہ جو ہمارے پیج کیا کوڈ ہوتا ہے اسے چیک کرتی ہے اپنے جو ویب سٹینڈرز نے بنائے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے تو ان سٹینڈرز کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے جو پیجز ہیں وہ جتنے بھی براوزرز ہیں اور آپریٹنگ سسٹم ہے ان کے اوپر ٹھیک کام کرے تو زیادہ ریسیوز کا ماننا ہے کہ یہ جو و3C ویلیڈیشن ہوتی ہے یہ اس وقت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے جب ایشوز زیادہ کریٹیکل ہوں اور رینڈرنگ کے ایشوز کریٹ ہو جائیں تو یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں سب سے پہلے یہ کہ سٹائلنگ ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم ویلیڈیٹ نہ کریں جس کی وجہ سے یوزر کی طرف ہماری ڈیزائن بروکن چھے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ گوگل ہمارے جو پیجز ہیں ان کو صحیح طریقے سے کرال نہ کر سکے وہ رینڈر نہ ہو سکے اور گوگل جو کیج ہوتی ہے اس کے اندر صحیح سٹور نہ ہو سکے آپ نے زیادہ تر اگر کیج اپن کی ہو تو وہ ڈیزائن بروکن چھے ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیگز بروکن ہوتے ہیں جس کے وجہ سے گوگل اسے صحیح طریقے سے رینڈر نکال سکتا اور اسے سٹور بھی نہیں ہوتے اس کے علاوہ اگر کوئی فنکشن بریک ہو جائے تو یوزر وہاں پہ پھنس جائے گا اگر آپ کا لینڈنگ پیج وغیرہ ہو تو اس کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ گوگل اس معاملے میں سکس اڈوائسز دیتا ہے ہو گیتا ہے کہ اگر ویلیڈیشن نہ کروائی ہو اور ایشیوز ہوں تو آپ کا جو کرارڈ ریٹ ہے اس کے اوپر ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ براوزر کمپیٹیبلٹی کے اوپر ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ویلیڈیٹ کروا لیں مطلب سارے ایشیوز فکس کر لیں تو ایک اچھا یوزر ایکسپینیس مل سکتا ہے اس کے علاوہ فنکشن سارے کام کریں گے اس کے علاوہ یہ گوگل شوپنگ ایرز کے لئے کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ ہریف لینگ جو ٹیگ ہوتا ہے ملٹیپل لینگویجز کے لئے وہ بھی بریف ہو سکتا ہے اگر ہمارے کوڈ میں ایشیو ہوتا ہوں اس کے علاوہ سب سے پہلے نمبر پر جو کرال رہیٹ ہے اس کے بارے گوگل کا کہنا ہے کہ بروکن ایشی ایمل اور انسپورٹیڈ کونٹنٹ اونیور پیجز ایف گوگل بوٹ کینٹ پریز دا کونٹنٹ او دا پیج ایٹ وونٹ بی ابل دو کرال دن مطلب ہے کہ اگر ٹیگز بروکن ہے تو گوگل کا جو بوٹ ہے وہ اسے کرال نہیں کر پائے گا اور اس طریقے سے وہ صحیح سے رینڈر بھی نہیں کر پائے گا اور اس کی رینکنگ پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے اس کے بعد بروزر کمپیٹیبلٹی اگر اس میں ایشی ہوگا تو یہ بروزر میں صحیح طریقے سے لوڈ نہیں ہوگا اور اس طرح جو ہے وہ یوزر صحیح طریقے سے پیج کو دیکھ نہیں پائیں گے اس کے علاوہ اس سے پوزیٹیو یوزر ایکسپریئنس ہوگا مطلب ہے یوزر یوزر کو پیج اچھا لگے گا اگر اس میں سارا کچھ فنکشنل ہو تو اس کے علاوہ سارا کچھ اگر فنکشنل کرے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے اگر ایشی ایمل میں کوئی ایشی ہو تو بروزر کوئرکس موڈ میں چلا جاتا ہے اور کوئرکس موڈ میں یہ بروکن پیج کو بھی رینڈر کر دیتا ہے لیکن وہ اس میں کافی زیادہ ایشیوز شو ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ویلیڈ ایشی ایمل اگر ہم ویلیڈ کوڈ نہ استعمال کریں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ایڈز ہوتے ہیں ان میں ایشیوز ہو سکتا ہے کیونکہ گوگل جو ہے جیسے پرائیس بغیرہ اس طرح کی چیزیں فیچ کرتا ہے پیج سے اس کے بعد جو ایچ آر یا ایف لینگ ٹیگ ہوتا ہے اس میں ایشیوز کریئٹ ہو سکتے ہیں تو چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف گوگل کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے ویلیڈ گیٹر اسے اوپن کریں گے یہاں پہ اپنے پیج کا لنک لکھیں گے اور چیک تو یہ سارے ایشیوز بتا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کافی زیادہ ایشیوز بتایا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایشیوز آ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ کلاس بروکن ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ کلاس بروکن ہے وہ لنک جو ہے کلاس میں چلا گیا تو اس طرح کر کے یہ سارے ایشیوز کے ایشیوز جو جو ہیں مطلب جو جو ہم نہیں دیکھ سکے وہ سارے ہمیں بتا رہے ہیں اگر ہم فکس کر دیں تو اس سے یوزر ایکسپیرینس اچھا ہوگا کافی زیادہ جو فانکشن بریکوں میں یوئرل کے ایشیوز بھی ہیں تو اگر ہم وہ فکس کر دیں تو یوزر صحیح یوئرل پہ جا سکیں گے تو ان کو فکس کرنے کے لیے پروگرامنگ لینگوڈیز آپ کو آنی چاہیے کیونکہ پی ایچ پی ایڈٹ کرنے پڑتی ہے تو اگر آپ پروگرامر نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں اگنور کریں تو اگر آپ پروگرامر ہیں تو انہیں ضرور فکس کریں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی رینکنگ بھی امپرو ہو جائے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے آپ کو نیو چیزیں سیکھنا کے ملی ہوں گی اللہ حافظ سکیلز اکیڈمی سے ٹھیک ہیں کوئی بھی سکیل بلکل مفت ورڈپریس، ایسی او، گیم ڈیویلپمنٹ انڈوئیڈ ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کوس دیکھ سکتے ہیں بلکل مفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گیرپ جوئن کریں ایسی او ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے قیسٹنز پوسٹ کریں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہے